بسم اللہ الرحمن الرحیم کروائے جاتا ہے اور وڈیو کو پورا دیکھے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ بروقت آپ کا اپ ڈیٹ پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ سے اکارا نشنل یونیوریسٹی پیشاور کے بارے میں اس میں بی ایس میڈیکل لیب ٹکنالوجی کا پروگرام کروا ہے جاتا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 9 اکتور 2021 ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ سے یودانا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسی ذیبٹ آباد کی تو اس میں میڈیکل لیب ٹکنالوجی کا پروگرام کروائے جاتا ہے اور اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 9 اکتور 2021 ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں عباس pure university کے سب کیمپس اسلام آباد کی تو اس میں medical lab technology کا پروگرام کروائے جاتا ہے اس کی last date جو ہے وہ 9 oktober 2021 ہے یہ ایک بہت ہی اچھی university ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں Die university of festle advanced کے بارے میں اس میں b.s options medical lab technology کا پروگرام کروائے جاتا ہے اس میں apply querنے کے last date 10 oktober 2021 ہے یہ private secretary کی بہت بڑی university ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں University of Terminary and Animal Sciences اور اس کے راوی کیمپس کی تو اس میں بی ایس میڈیکل لیب ٹکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اس میں اپلائے کرنے کے لاسٹ ڈیٹ 11 اکتوبر 2021 اور اب بات کرتے ہیں تھائمز انسٹیوٹ آف ملتان کی تو اس میں جو بی ایس میڈیکل لیب ٹکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اور اس میں اپلائے کرنے کے لاسٹ ڈیٹ 12 اکتوبر 2021 تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ سے سیٹھی یونیورسٹی آف سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی پشاور کی تو اس میں بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اور اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے وہ ہے تیرہ اکتوبر دوزار اکیس تو اب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کالیج انورسٹی فیصلہ باد کے بارے میں اس میں بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر کی بہت بڑی انورسٹی اور رینک کے حساب سے یہ پاکستان میں دوسرے نمبر پہ رہا ہے اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے وہ چودہ اکتوبر دوزار اکیس ہے تو ہم بات کرتے ہیں نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ مینجمنٹ سانچز پشاور کی تو اس میں بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے وہ پندرہ اکتوبر دوزار اکیس اکیس ہے تو ہم بات کرتے ہیں انیورسٹری آف اکاڑا کے بارے میں انیورسٹری آف اکاڑا جو ہے یہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کی بڑی بھی جنورسٹی ہے اس میں بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اور اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے وہ پندرہ اکتوبر دوزار اکیس تو ہم بات کرتے ہیں آپ سے ریفہ انٹرنیشنل اسلام آباد کے بارے میں اس میں بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے وہ پندرہ اکتوبر دوزار اکیس ہے تو اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں اباسی یونیورسٹری پشاور کے بارے میں اور اس میں بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اور اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے وہ سولہ اکتوبر دوزار اکیس ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں غزالی انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سانچیز پشاور کی اس میں بی ایس میڈیکل لیپ ٹکنولوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اور اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اٹھارہ اکتوبر دوزار اکیس ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں محبوب میڈیکل انسٹیٹوٹ آف پشاور کی تو اس میں میڈیکل لیپ ٹکنولوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اور اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے اٹھارہ اکتوبر دوزار اکیس ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ سے چکتائی لیب لاہور کے بارے میں اس میں بی ایس میڈیکل لیب ٹکنولوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اور اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بیس اکتوبر دوزار اکیس ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ سے کیپیٹل کالیج آف ہیلتھ سائنسی اسلام آباد کے بارے میں اس میں بیئس میڈیکل لائف ٹکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بیس یککی سوری譜 2021 تو اب ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹری آفز صند ersch کے بارے میں یہ جو ہمشورہ میں یو واقعہ ہے بی ایس میڈیکل لائف ٹکنالوجی کا پروگرام اس میں کروایا جاتا ہے اس میں اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ دیٹ tap دوрыв2021 پا mamzрач Energy. تو اب ہم بات کرتے ہیں گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس لاہور کے بارے میں یہ ایک سیمی گورنمنٹ انسٹیوٹ ہے اور اس میں بی ایس میڈیکل لائف ٹیکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اس میں اپلائے کرنے کے لاس ٹیٹس اکدوبر دوزار اکیس ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں سرحد یونیورسٹری آف سائنس اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی پشاور کی تو اس میں بی ایس میڈیکل لائف ٹیکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اس میں اپلائے کرنے کے لاس ٹیٹس اکدوبر دوزار اکیس ہے میں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجی تاکہ فیچر میں آنے والی ایسی مزیدار اپ ڈیٹس آپ لوگ کبھی بھی مس نہ کریں